ہلو پرینڈس سواگت ہے آپ سبھی کا ایک نئے فریش ویڈیو کے اندر ہے تو فرینڈس فینلی آج آپ کا ہو چکا ہے 29 اکٹوبر 2021 ہے تو فرینڈس حال میں ریسنٹ میں آپ کی جو ایکزام ہوئی ہے پٹوار ایکزام برتی 2021 کی تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آخر کب تک آئے گا کب تک وہ آنے کی سنبھاؤنا رہے گی اور لاسٹ ٹیم میں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کب آیا تھا ایکزام ہونے کے کنڈکٹ ہونے کے بعد میں تو فرینڈس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نکھا ہے تو پھلیس ایک لائک کیجئے گا سیر کیجئے گا اور ساتھ ہی ہماری اس یوٹیوب چینل کو صدقہ کرنا مت بھولے گا کیونکہ آپ کو ہر روز نئے نئے لیٹسٹ اپڈیٹے وہ ملتے رہیں گے چلیے فرینڈس آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیری کی تو آج کا جو یہ ویڈیو آپ کا سپیشل اور سپیشل پٹوار بھٹی دو ہزار اکیس کے ریزلٹ کے اوپر ہی بنایا گیا ہے کہ آخر آپ کا ریزلٹ وہ کب تک آئے گا تو فرینڈس سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ کے لائس ٹائم کے اندر منز آپ کا دو ہزار پندہ سولہ کی جو بھٹی ہے آپ کی پٹوار کی اس کا ایکزام کب کنڈیکٹ ہوا تھا اس کا جو ریزلٹ ہوئے ایکزام پہ کتنے دن بعد میں آئے تھا اور اس بارے ہو ریزلٹ ہو کتنے دن بعد میں آنے کی شمباؤنہ رہے گی تو فرینڈس جو آپ کی پٹوار بھٹی ہے اس کا جو نوٹیپیٹسین لائس ٹائم میں جاری ہوا تھا دو ہزار پندہ کے اندر اور اس کا جو ایکزام ہے وہ ہوا تھا دو ہزار سولہ کے اندر یعنی کی تیرہ فرینڈس دو ہزار سولہ کو آپ کا پٹوار بھٹی دو ہزار پندہ کا پیپر ہوا تھا کنڈیکٹ ہوا تھا اور اگر اس کے اندر بات کریں تو اس کے اندر آپ کا ایک ہی پیپر ہوا تھا یعنی اس سال وہ آپ کا پری پلس مینس یعنی ساتھویں مینس بتاؤ اس بار آپ کا مینس نہیں ہے تو ایسے میں آپ اس کا جو پری ایکزام ہے وہ وہ ہوتا کنڈیکٹ ہے تیرہ فرینڈس دو ہزار سولہ کو اور یہ کی شپٹ کے اندر ہی کنڈیکٹ ہوا تھا اب بات کریں اس کے ریزلٹ کی کہ آخر اس کا جو ریزلٹ وہ کب ڈیکلیئر کیا گیا تھا تو اس کا جو ریزلٹ وہ لگ بگ پینتیس دن بعد میں مینس سترہ مارس سے دو ہزار سولہ کو اس کا جو ریزلٹ پری کا پریلیمز کا پٹوار بڑھتی دو ہزار بندرہ پریلیمز کا وہ جاری کیا گیا تھا کب سترہ مارس سے دو ہزار سولہ وہ اس کا ریزلٹ آ گیا تھا مینس ایکزام کے لگ بگے پینتیس دن بعد میں آپٹر 35 ڈیز اس کا ریزلٹ وہ جاری کر دیا گیا تھا اور اس کا جو مینس ایکزام ہے اس کا مینس ایکزام ہوا تھا دسمبر دو ہزار سولہ کے اندر تو کل ملا کر کے لازٹ ٹائم میں آپ کا جو پیپور ہوا تھا وہ اس ٹائم پہ کنڈیکٹ ہوا تھا تو اس کے اوپر ہم لوگ جان چکے ہیں کہ کب آپ کا پری ایکزام ہوا تھا کب اس کا ریزلٹ ہے تھا کب اس کا مینس ایکزام کنڈیکٹ ہوا تھا اب جانتے ہیں دو ہزار اکیس کے بارے میں پٹوار بھرتی دو ہزار اکیس کے بارے میں تو فرنڈز اس سال آپ کا جو پیپور ہوا کیول ہوا کیول ایک ہی ایکزام کنڈیکٹ ہوا پریلیمس گا یعنی اس کے اندر آپ کا جو مینس ہے وہ ہٹا دیا گئی سال مینس نہیں ہوگا تو آپ کا پری ایکزام کنڈیکٹ ہو چکا ہے جو کہ آپ کہا ایکزام کنڈیکٹ ہوا پٹوار بھرتی دو ہزار اکیس کو کیونکہ اس سال آپ کا جو پیپور ہوا ہے وہ کل ملا کر کے چار سیپٹوں کے اندر ہوا ہے اور لاشٹ ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیول اور کیول ایک سیپٹ کے اندر ہے آپ کا پیپور ہوا تھا پریلیمس کا اور اس بار پری اور مینس تھا دو ہزار سولہ کے اندر اور اس سال کیول اور کیول آپ کا پریلیمس ایکزامنیشن ہی ہوا ہے مینس ہٹا دیا گیا ہے ایسا کہ آپ سے بھی لوگ جانتے ہیں چار سیپٹوں میں ہوا ہے تو فرنس یہاں پہ دیان دیجئے کہ آپ کا ایک پیپور ہوا ہے تیرہ فریوری دو ہزار سولہ کو اس کا ریزلٹ جاری کیا گیا ہے سترہ مارچ سے دو ہزار سولہ کو مینس لگ بگ 35 ڈیز بعد میں تو اس بار آپ کا جو پیپور ہوا چار سیپٹوں کے اندر تو آپ مینیمم سے مینیمم مان کر کے چل سکتے ہیں 40 سے 45 دن بعد میں آپ کا جو ریزلٹ آنے کی سمبھاؤ نہ رہے گی possibility رہے گی after 42-45 days کیونکہ آپ انمان لگا سکتے ہیں اس بار آپ کی چار سیپٹوں میں چار پیپور کنڈکٹ ہوئے ہیں اور last time میں شرف ایک ہی سیپٹ کے اندر آپ کا پیپور ہوا کنڈکٹ ہوا تھا تو فرنس مینیمم سے مینیمم آپ کے 42-45 days بعد میں ہی آپ کا ریزلٹ آنے کی سمبھاؤ نہ رہے گی پوری پوری قمید رہے گی ابھی تک نہ تو کوئی اس کا official update ملا کی بھائی اس دن بعد میں آپ کا ریزلٹ ہوا زاری کیا جائے گا نہ ہی کچھ نیا ابھی تک latest notification پر update نہیں ملا ہے صرف اور صرف ہم لوگوں نے discussion کیا ہے کی last time اس پیٹن پہ ہوا تھا تو اس سال وہ ہمارے ریزلٹ ہوا اس تاریخ تک آ سکتا ہے کیاول اور کیاول ایک possibility ہے تو پرینٹس اے سے میں ابھی آپ کی exam conduct ہوئی ہے 23 اور 24 اکٹوبر ہوئی 23 اکٹوبر 2021 کو آپ کا exam conduct ہوا ہے پٹوار کا تو پرینٹس آپ مان کر چل سکتے ہیں کی دسمبر دسمبر first week تک آپ پہ جو result ہے وہ آپ پہ result آ جائے گا پوری پوری آنے کی سمبھاؤ نہ رہے گی پوری پوری امید ہے کہ دسمبر first week تک آپ پہ result وہ آ جائے گا اگر first week کے اندر نہیں آتا ہے تو پھر آپ پہ آپ confirm آنکر چل سکتے ہیں کہ second week تک تو آپ پہ result وہ آ ہی جائے گا تو فرینٹس ابھی تک اس کا کوئی بھی نیا کوئی official یا update وہ نہیں ملا کہ آپ اس تاریخ آئے گا اتنے دن بعد میں آئے گا صرف اور صرف ہم لوگوں نے ڈسکسن کیا ہے اس ویڈیو کا اندر بتائیں کہ سارے جانکرے وہ بھی ان پرکار ایٹھ ایٹھاتی کے مدیم سے لی گئے تو آپ بھی انہیں پر سکتے ہیں اور اتناکرے کو پرابت کر سکتے ہیں تو فرینٹس ای اوپ آپ کو ایک ویڈیو اچھا ہی لگا ہوا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ایک لائک جرور کیجئے گا ساتھ میں اس ویڈیو کو سیر بھی کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور جیسے کچھ اس کا اپڈیٹ ملتا ہے تو آپ کو ویڈیو کے مادرم سے اپڈیٹ کر دیا جائے گا تھینکیو فرنس